ملتان پلان کیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اسپلور کرتے ہیں ملتان کو جو کہ ہے صبح کا ناشتہ اور آج ہے بھی سنڈے تو دو تین جگہوں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناشتہ ہمیں کیسا کرنے کو ملتا ہے بوائس ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں الکمر کی نیہاری کھانے کے لیے سننے میں آیا تھا کہ کافی اچھی ہے اور مذہدار ہے لٹسی وہاں جاتے ہیں کیا ہے کہ جس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد قائم آتا ہے وہ آستہ آستہ اس کا ٹیسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ ہم اگر یہاں پہ جائیں تو ان کا ٹیسٹ وہی برقرار ہے جو کہ پہلے تھا تقریباً یہ تیس سے پینتیس سال پرانی یہاں پہ دکان ان کے دادا باپ اور پھر ان کے آگے بیٹے بیٹھے ہیں لٹسی کہ آگے جا کر ہمیں کیسا ٹیسٹ ملتا ہے کہ لہور جیسا ہے یا لہور سے اچھا ہے پھر چلیں پھر چلتے ہیں آن دا روڈ ہم لوگ لیو کر رہے ہیں یہاں سے بوائز ریڈی ہیں اور الکمر نیہاری کی طرف موو کر رہے ہیں ساتھ ہی جونسا یہ تقریباً 500 میٹر کے پاس ہے اس کے بعد ایک اور جگہ پہ بلکہ دو جگہ پہ جانا ہے سپیشل چیز کھانے کے لیے لٹسی اسلام علیکم موسیقی 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 ملائی لگنے لگی ہے بہت ہی اس کا اچھا تیسٹ ہے یہ سیکنڈ باند جانے لگا ہے ہمارا یہ پلان بنائے کے ہواپوری کو سکپ کریں یہی وجہوں سے وہ کھائیں اور پھر آگے کی طرف نکلیں کیا ہے کہ ٹیسٹ بتائیے گا ابھی تو ایک سپی ہے نا مزے کھائیں ایکسلنٹ مزہ ہے نا واقعی اس کی جنسی ہے وہ تریف سنی ہے کہ اس کی چاہ جنسی ہے وہ مزے کے ساتھ میں یہ جو بند آیا یہ بڑا ابھی ہوگی چاہ فینش اور بند بھی کھایا بہت مزہ آیا اب جارے ہیں ہم لوگ شاہ شمس تبریس کے دربار پر وہاں پہ آزتی دیں گے اور اس سے پہلے جنس آیا ہے وہ کسی پمپ سے ہم لوگوں نے اس کو پیٹرول کو فل اپ کروانا ہے چلیں جی اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں ملتان کو خدا حافظ اور اس کے بعد اپنا جو شفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم نے مین ایم تھری پہ تو ابھی نہیں ہے جو ابھی نیشنل ہائی وے چل رہی ہے انشاءاللہ جنسہ ہے وہ فورٹی ایڈ گلومیٹر ہم اسی روڈی اوپر رہیں گے پھر باہ میں جب مین ہائی وے پہ ہم تھری پہ جاتے ہیں باہ لوگوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں میرا میں تھوڑ سا یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے جو پلان کیا تھا وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے کیونکہ وہ کافی ہارڈ گوڈ جنسی تھی وہ رائیڈ ہو جانی تھی تقریبا ہمیں جنسہ ہے وہ اٹھارہ گھنٹے جنسہ وہ سفر کرنا پڑنا تھا ویڈ سٹے کے ساتھ رسیزن لیا ہے تینوں رائیڈرز نے کہ ہم یہ والا جو ہے پلان انشاءاللہ پھر آنے والے کبھی دنوں میں اگر موقع ملا تو ضرور کریں گے مین پلان ابھی جو فوکس ہوگا وہ ہوگا اس طرف کو نران والی سائیڈ پہ جو کہ سکردو کو کور کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ ٹین ڈیز جنسہ وہاں پہ سپینڈ کریں گے لاس ٹائم جو سپینڈ کیا تھا وہ پتہ ہی ہے کہ بازش کی وجہ ہے جنسہ بسرح ٹو ڈیز ہم لوگ وہاں پہ روک پائے ایک رہاتی روک گئے تھے لیکن گلے دی نہیں پھر ہم لوگ واپس آگئے تھے تو اس دفعہ کا یہ سین ہے کہ جب ہم لوگ میں جانا ہے تو لازمی ٹین ڈیز کا جنسہ وہ ٹور اپنا ہم کمپلیٹ کریں ابھی ہم موو کر رہے ہیں جو آج میں ہم لوگ اس کو کور اپ کریں سلو سپیڈ اور سٹیڈی کے ساتھ چلیں زیادہ سپیڈ نہ کریں جو کہ ہنڈرڈ اور نائنٹی ہنڈرڈ کے ہو ایٹی نائنٹی امید پوری ہے کہ ہم لوگ جنسہ وہ پونے تین گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے ملتان کا موسم جنسہ وہ کافی اچھا تھا ابھی بھی یہی یہ بادل بنے ہوئے ہیں لیکن دوپہر کو یہ سین ہوتا ہے کہ وہ گرمائش ہو جاتی ہے سورج جنسہ وہ اپنے روش پہ آجاتا ہے لیکن کل جنسی واپس ہم لوگ جب سکی سرورس چاہ رہے تھے رات کو تو بارش ہوئی ہے حلکل کی بوندہ باندری ہے زیادہ نہیں ہوئی ہے اتنی اور یہ لیفٹ شائیڈ پہ دیکھے گا یہ مہنگو کے جنسے ہیں وہ درخت لگیا میں ہیں اور زیادہ تر میں نے یہاں پہ یہی دیکھا ہے کہ عام لگا ہوا ہے باقی اور پودا جنسہ وہ بہت کم یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کا باغ ہو میں نے ایک دو ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ جو اس کے اوپر ہے نا مالگڑی کے اوپر لڑکا یہ کہا ہے یو ایس اے کا ہے یا کس سائٹ کا ہے وہ اس کے اندر سفر کرتا ہے جو اوپن ہوتی ہیں یہ بھی میخل اوپن ہے اور وہ پہ دو دن تین دن اس کے اندر ہی کہیں رکھتی ہے وہ اترتا ہے پہ وہیں سے اپنا کھانا مگرہ بائے کرتا ہے اور فریش ہوتا ہے پھر دوبارہ اس کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے اور بہت سلو سلو چل رہی ہے لیکن جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے بہت ہی مطاقہ ہوتا ہے احمد بھائی پچھلے دبوں پر چھلانگ مارے جیسے بلو میں ہوتا ہے اور اس کے پر میں کہتا ہے اس کے پر بائی کو مزا ہے ایسی بات ہے رائیڈ کرنے کا انجوائے ہو کیمپنگ کھمہ بھی دری لگا لے ہم لوگ میں خلی اس نے اگر کراچی جانا ہوں تو میں خلی ایک ڈیڑھ افتیک اندر جائے گی جتنی سلو چل رہی ہے لیکن یہ بینیفیٹر سیدھا سیدھا ہے کوئی بریک شریک نہیں ہے ہاں چرا دھی آ جائیں سٹیشن ہے چھوٹا سا راج پوتھ نگر نام ہے اس کا اور بڑا ہی جونس ہے نا وہ امیزنگ ویو ہے یہاں پہ نو سب چارس کلومیٹر کچھ لکھا ہوا ہے تھے کہ اس کا کراچی کا سفر لکھا ہوا ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے بنتی ہے ہاں ہاں یہ آگے آ جائے گی اچھا جی لوکل نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ گاڑی نہیں رکتی ڈیریکٹ جاتی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ سر جونس ہے وہ مال گاڑی جونسی ہے نا وہ سٹوپ کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اگر کوئی کراسنگ ہو تو ادروائس نہیں یہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا لیکن میں نے کہا کہ یہاں لازمی رکنا ہے یہ دیکھیں پھل پپیتے کا لگا ہوا ہے اتنا چھوٹا سا پودا ہے لیکن پھر بھی پھل لگا ہوا ہے ہمارے ادھر اتنی زیادہ وہ اونچا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھل جاگے کبھی لگتا کبھی لگتا ہے لیکن یہ کیر کرنے کے وطے سے دیکھیں اتنے چھوٹے سکات کو اتنا زیادہ پھل لگا ہوا ہے کچھا ابھی پکے گا تو پھر آئے گا اس میں سے ایک پکاب ہے وہ والا لیکن اجازت نہیں ہوگی توڑنے کی کیوں احمد بھئی میں کہتا ہوں تازہ پھال توڑ کے کھانے کا اپنا ہی مزا ہے وہ پیچھے ہے بندہ لیکن ابھی کچھا ابھی نہیں دیں گے وہ ایک دو ہی ہیں جو پکے ہوئے ہیں ہوا بہت زیادہ اس سائم پہ چل دی اس کا پریشر بہت زیادہ لگ رہا ہے ایک تو بائک پہ اور اوپر سے ہوا موٹ سیکل چلانا تھوڑا سا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جونسا وہ ڈیفکلٹی تو ہوتی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہزا گردو کو بار اور وہ سامنے آگے دیکھئے گا کتنی جونسی ہے وہ ڈسٹ روڑ رہی آگے سو گائز ہڈپا جونسا ہے وہ تقریباً چار کلومیٹر رہ گیا ہے اور دوبارہ سے ٹرین ہیلو یہ تیز ہے اسے ٹرین ہاں ہاں اس میں کوئلہ ہو گیا پتھر ہو گیا اس کے اندر سو گائز یہاں سے مین روڈ سے جونسا ہڈپا ہے سیون کلومیٹر جونسا ہے وہ میوزیم ہے ہم جتنے بھی اس والے حصے میں ہم لوگ ہو کے ہیں ساؤت پنجاب کے اندر میں نے بہت کم دیکھا کہ کہیں پہ گیس آویلیبل ہو لکڑیاں اور سلنڈر جونسا ہے وہ یوز ہو رہا یہاں پر ہمز خر domains drives ہمINGS Eddie کھو کر آئے Zealandہ آپ 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 ہمیں ریجڈ ہڑپا یہ سارے جون سے اس کے بکایا جاتا ہے لیفٹ اور رائٹ پہ بہت بڑی سیٹی تھی یہ اس کے بعد ٹکٹ لینی ہے ہم نے ہاں جی ہائے ہوئے ہائے ہوئے ہائے 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 کدھر لگائے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے خود ہی سیفٹی کرنی پڑ نہیں نہیں کٹھے چلتے بہت ہی قدیم جون سے ہے یہ ایک شہر تھا جو اس کے سرسجات ہیں تقریباً وہ یہاں سے بھی ملے ہیں یہاں پہ جو اولڈ راوی کروس ہوتا تھا یہاں سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اس کے کنارے پر واقع ہوتا تھا اور یہ چھے لاکھ اسی ہزار مربع کلومیٹر پہ یہ واقع ہے یہ جون سے ہے یہ تجارتی مقام بھی تھا یہاں سے تجارت ہوتی تھی جو کہ سندھ بلوچستان اس سائیڈ پہ اور جو انڈیا کے سہراہ ہیں وہاں تک بھی ان کے اس کے جون سے ہڑا پاکے وہ اندر سے چیزیں جون سے ہیں وہ ملی ہیں اور یہ بہت ہی بڑا ایک شہر تھا جو بکایا جاتی صرف رہ گئے ہیں تقریباً بیس رو پر ٹکٹ ہے ایک آدمی بڑے کی چھوٹے بچے کی داثر پر ہے سٹینڈ کے لیے بھی وہاں پہ پیسے لگائے گئے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بندہ کوئی نہیں ہے اس کی چیز کے حفاظت کریں گے پھر کسی چیز کے حفاظت نہیں ہے لوگ شک جون سے لگا کے پھر آپ لوگوں نے اندر آنا یہ صرف گیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں چلے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو وزٹ کرتے ہیں اور یہ تقریباً چار سو سے زیادہ جون سے ہیں وہ ہڑپائی مقامہ جون سے ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں چھوٹے بڑے جون سے ہیں گاؤں یا جو ہون ہوئے ہیں لیکن کچھ بکایا جات یہاں پہ نظر نہیں آرہے بہت دیر ہے جو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نائنٹین ٹونٹی فور سے لے کر انیس سو چونتیس تا خودائی اور ایک وسیق برستان نے شیاب کیا ہے یہ تقریباً انیس سو چوبیس میں جون سے ہیں اس کے یہاں پہ خودائی ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ اس کو دریافت کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ان لوگوں کی جون سے ہیں وہ ڈیڈ بوڈیز جون سے فائنڈ آؤٹ ہوئی یہ اس کے جون سے ہیں بکایا جات نکلے ہیں کون اور اس کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ ڈبل رنگ ای رنگ ویل ٹو ہنڈڈ فورٹی بی سی یہ جون سے بھی درخت آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ ون کا درخت ہے یہ اس معنی میں انسانوں کی جان بچانے کے لیے کام آیا کہ یہاں پہ اس کے جو پتے ہیں وہ بکریوں نے اور انسانوں نے بھی جون سے ہیں وہ یوز کیے اور اس کی چھاؤں کے لیے جون سے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے اس کے جو چھاؤں ہیں وہ بہت زیادہ گھنی ہیں تو میں خیال ہے دھوپ جب ریگستان میں ہو تو اس طرح کی چھاؤں بھی بہت زیادہ کام دیتی ہے یہ والا جو درخت ہے فراش کا ہے یہ زیادہ جو لکڑی کے جو چیزیں ہیں اس کی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں بہت ہی پرانا درخت یہ والا بھی اور اس سیڈ پہ یہ ون والا یہ بھی درخت بہت زیادہ اولڈ ہے آگے یہاں پر موف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سلسلہ چل رہا ہے یہ اس کا جونسہ ہے رہائشی علاقہ ہے جہاں پر ان کی عبادی ہوتی تھی تھوڑی سی جو ہے اب انہوں نے دوبارہ ریکنسرکٹ کیا ہے یہ جو ٹائلز وغیرہ ہیں یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس دومانے کی ہیں جو اندر پڑا وائیڈیو چھوٹا سا ٹیلہ بناوا ہے یہ ٹائلز جونسی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کیوں لیکن جو باقی ہے انہوں نے ریکنسرکٹ کیا ہے نیچے جونسی ہے اس کے ریئر اثرات بکایا جاتا ہے اوپر جونسہ ہے یہ ساری اندر نے مٹی لگا چکے ہوئے ہیں کیونکہ جو لا پرانے زمانے کی جونسی ہوتی ہے ٹائلز وہ تھوڑی سی کردری اور تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے لیکن یہ پاکستانی سٹائل کے جونسی ہے ابھی ریسنٹلی جو ہمارے کرنٹ بن رہی ہے یہ وہ اولی لگائیویں ہیں انہوں نے یہ دا اولڈ موسک پرانی مسجد جو کہ سترہ سو سات اور اٹھارہ سو چوبیس کے دوران بنائی گئی تھی عیدگاہ سمجھتے تھے ممکن ہے کہ لاکھوئی لوگوں میں کسی مشہور کی قبر کے ساتھ قرآن خوانی اور عبادت کے لیے مسجد تمیر کروائی ہو اور یہ لی مسجد جونسی ہے یہ ہڑپا کے شہر کی جونسی اینٹیں اس کی بنائی گئی ہیں اور کچھ اینٹیں جونسی اس کی باہر سے آ کر پھر اس کے اندر لگی ہوئی ہیں یہ دیکھئے کہ ان کی چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر استعمال ہوتی تھی بھٹو گیرہ بنے ہوئے ہیں اور اس میں یہ تو فروخت کرنے کے لیے میں رکھا ہوا ہے اور یہ سیم تو سیم جو اندر میوزیم کے اندر پڑا ہوئے ہیں یہ چیزیں ہیں یہاں پر جو کہ یہ فورس سیل ہم لوگ یہاں پر خرید سکتے ہیں ان کو اور یہ سامنے جونسی اس کے کچھ بکایا جات ابھی بھی وہ جونسی نے کمپلیٹ کر دی ہے خودائی وہ یہاں سے نظر آ رہے ہیں اور اگر کسی نے نزدیک جانا ہو تو یہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے جا کر جس ہم لوگ یہاں پر اوپر آئے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کا ویو لے سکیں کہ پیچھے جونسی ہے وہ بیک کہاں کہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے میں وہاں پہ بورڈ پڑا تھا تقریباً دو سو دہائی سو کلومیٹر نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ چاروں طرف جونسی ہے دہائی سو تین سو کلومیٹر تک جونسے ہیں وہ گاؤں پھیلے ویتے اور یہ مین سیٹی تھی رائیٹ لائفٹ نورت ایسٹ اور ساؤت او ویسٹ تمام علاقوں سے لوگ یہاں پراتے تھے اپنی خرید و فروت کرتے تھے اور پھر پیدل جاتے تھے پہلے تو سواری جونسی ہے وہ دہتر گھوڑے اونٹ وغیرہ یہی ہوتے تھے موٹ سیگل وغیرہ تو اب بھائی ہیں اور رسانی کے ساتھ ہم جہاں مرضی ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر دو سو دہائی سو کلومیٹر اونٹ کے اوپر آنا ہو کتنا ٹائم لگتا ہوگا میکسیمم جونسے وہ دو تین دن تو لگتے ہوں گے پھر یہاں پہ آکے وہ جو اس ٹائم پہ اپنی چیزیں آ کر بیجھ رہے تھے تجارت ہوتی تھی اس ٹائم پہ چیزوں کی پیسو جو ان سے تھے وہ بہت بہت کم ریئر تھے لیکن آپس میں جو چیزیں تبدیل کی جاتی تھی وہ اس مین پوائنٹ پر آ کر کی جاتی یہ چیزیں اس لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو کہ لوگ جو ان سے یہاں پہ رہتے کیسے تھے اور کتنی مشکلات تھی آج کل کے زمانے میں تو ہر چیز کی صورت موجود ہے آپ اس کو غلط لے کر جائیں یا صحیح لے کر جائیں زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو نیو جنریشن ہے ہمارے جیسی دونوں رستے ان کے سامنے ہوتے ہیں انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ جائیں یا رونگ جائیں آئی تنگ جو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک جو ٹور تھا ملتان سے واپسی کا اور ہڑپا ہم لوگوں نے آج دیکھا تو انشاءاللہ پھر ایک ایسی ہی نئی جگہ پر ایک نئے مقام پر پھر دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بھی خیال رکھے گا اور گھر والوں کا بھی بوائز نیچے ویڈ کر رہے ہیں تو مجھے اب جلی جلدی نیچے جانا چاہیے اور آگے ہم لوگوں نے واپس لاہور بھی جانا ہے تو جو میکسیمم ہمارا بھی وی رہ گیا تقریباً تین گھنٹے تو لازمی لگ جائیں گے ہمیں چاہے تھوڑا سفر ہے تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر بھی ریمیننگ ہے لیکن سلو ان سٹیڈی چلیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لوگ میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے گا خدا حافظ